ہلو ایبریون ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو آج ہم ستہ کے چپٹر نمبر سیون کا ایک اور ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایبزورپشن، ٹرانسپورٹ اور موبیلائزیشن تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں وائٹیمن اے کو سٹارٹ کیا تھا ہم نے وائٹیمن اے کی کے میسٹری کو پڑھا تھا تو آج ہم اس لیکچر میں وائٹیمن اے کی ایبزورپشن کو ٹرانسپورٹ کو اور موبیلائزیشن کو پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس وائٹیمن اے دو فرم میں ہم ڈائیٹ میں لیتے ہیں ایک ہم وائٹیمن اے کو ریٹینا لیستر کی فرم میں لیتے ہیں اور دوسرا ہم بیٹا کیروٹین کی فرم میں لیتے ہیں ڈائیٹری ریٹینا لیسترز آر ہائیڈولائزڈ بائی پینکریاتک اور انٹسٹینل برش بورڈر ہائیڈولازز ان دہ انٹسٹائن ریلیزنگ ریٹینول ان فری فیٹی ایسٹس تو جو ہم رائیٹ میں وائٹیمن اے کو ریٹینائل ایسٹر کی فارم میں لیتے ہیں تو جب ہمارے پاس جو ریٹینائل ایسٹر ہیں وہ انٹرسٹائن میں یا پینکریاز میں پہنچتے ہیں تو انٹرسٹائن میں یا پینکریاز میں جو برش پورڈر ہائیڈولیزز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ریٹینائل ایسٹرز کو ہائیڈولائز کر دیتے ہیں ریٹینول میں اور فری فیٹی ایسٹس میں مطلب انٹسٹائن میں ہمارے پاس ریٹینائل ایسٹرز جو ہیں وہ ریٹینول اور فری فیٹی ایسٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کیروٹینز آر ہائیڈولائز بائی بیٹا کیروٹین ففتین ففتین ڈی اکسیجنیز آف انٹسٹینل سیلز تو ریلیز ٹو مولز آف ریٹینل وچیز ریڈیوز تو ریٹینول تو ہم جو دوسری فرم وائٹمن اے کی ڈائیٹ میں لیتے ہیں وہ کیروٹینز ہوتے ہیں اور وہ کیروٹینز کس طرح ہائیڈولائز ہوتے ہیں انٹسٹینل سیلز میں تو ہمارے پاس ایک انزائم ہوتا ہے بیٹا کیروٹین ففتین ففتین ڈی اکسیجنیز وہ کیا کرتا ہے کہ کیروٹینز کو ہائیڈولائز کر دیتا ہے دو مولز آف ریٹینل میں مطلب کیروٹینز ہمارے پاس دو مولز آف ریٹینل میں کنورٹ ہو جاتی ہیں پھر ہمارے پاس جو ریٹینل ہے وہ ریٹینل میں ریڈیوس ہو جاتا ہے مطلب ریٹینل جو ہے وہ ریٹینل میں کنورٹ ہو جاتا ہے انٹسٹینل سیلز کے اندر ابھی ہم نے پڑھا نا جو ہمارے پاس کیروٹینز تھے وہ ہمارے پاس کنورٹ ہو گئے ریٹینل میں اور پھر وہ ریٹینل ریٹینل میں ریڈیوس ہو گیا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ریٹینول بنایا ہے وہ ہمارے پاس انٹرسٹینل میکوزل سیلز میں پھر سے ریسٹریفائیڈ ہوگا اور ریٹینال ایسٹرز بنائے گا مطلب ریٹینول کے ساتھ لانگ چین فیٹی ایسٹس ایڈ ہوں گے اور ریٹینال ایسٹرز بنیں گے پھر جو ہمارے پاس ریٹینال ایسٹرز بنیں گے وہ کائلو مائکرون میں انکورپوریٹ ہوں گے اور پھر ہمارے پاس جو ریٹینال ایسٹرز ہوں گے کائلو مائکرون کی فارم میں لنف میں ٹرانسفر ہوں گے تو جو ہمارے پاس ریٹینال ایسٹرز ہوتے ہیں کائلو مائکرون میں وہ ہمارے پاس لنف سے ہمارے پاس لیور میں جاتے ہیں اور پھر لیور میں جا کے سٹور ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس ریٹینال ایسٹرز جو ہیں وہ لیور میں سٹورڈ ہیں جب بھی ہمارے پاس وائٹامن اے کی ضرورت ہوگی تو پھر کیا ہوگا لیور سے ہمارے پاس وائٹامن اے ریلیز ہو جائے گا ایس فری ریٹینول یہ بلیف کیا جاتا ہے کہ جو زنگ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے ریٹینول کی موبیلیزیشن میں ریٹینول is transported in the circulation by the plasma retinol binding protein RBP molecular weight 21,000 in association with pre-albumin تو جو ہمارے پاس ریٹینول ہوتا ہے وہ لیور سے کس طرح target tissues تک جاتا ہے مطبع circulation میں ریٹینول کس طرح transport ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس ریٹینول ہے وہ circulation میں ہمارے پاس bind کرتا ہے ایک binding protein ہوتی ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے plasma retinol binding protein تو ریٹینول اس کے ساتھ combine کرتا ہے اور پھر transport ہوتا ہے اس طرح یہ circulation میں اور اس binding protein کا ہمارے پاس جو molecular weight ہے وہ 21,000 ہے اور اس binding protein کے ساتھ ہمارے پاس pre-albumin بھی association میں ہوتا ہے the retinol RBP complex binds to specific receptors on the cell membrane of peripheral tissue and enters the cells ابھی ہمارے پاس ایک retinol RBP complex بن گیا ہے جو circulation میں transport کر رہا ہے تو جب یہ ہمارے پاس target tissues پہ پہنچتا ہے تو یہ کس طرح ہمارے پاس target cells کے اندر target tissues کے اندر جاتا ہے تو ہمارے پاس جو target tissues ہوتے ہیں target cells ہوتے ہیں ان کے cell membrane پہ ہمارے پاس specific receptors ہوتے ہیں وہاں پہ یہ complex bind کرتا ہے اور cells میں enter کرتا ہے many cells of target tissues contain a cellular retinol binding protein that carries retinol to the nucleus and binds to the chromatin DNA تو جو ہمارے پاس بہت سارے جو cells ہوتے ہیں target tissues کے ان کے پاس ہمارے پاس cellular retinol binding protein ہوتا ہے جو کہ retinol کو carry کرتا ہے اور nucleus تک پہنچاتا ہے اور پھر جو retinol ہے وہ bind ہو جاتا ہے by chromatin یا dna کے ساتھ it is here that retinol exerts its function in a manner analogous to that of a steroid hormone تو جو ہمارے پاس retinol ہے وہ اپنا function steroid hormone کی طرح ہی perform کرتا ہے مطلب جو retinol ہوتا ہے وہ ہمارے پاس function میں analogous ہوتا ہے تو اس topic میں ہمارے پاس figure 7.2 دی گئی ہے تو میں آپ کو figure 7.2 دکھاتی ہوں تو یہ ہمارے پاس figure 7.2 ہے اس میں ہمارے پاس summary دی گئی ہے vitamin a کی absorption transport اور biochemical functions کی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس cell ہے ایک intestine کا تو اب دیکھیں ہم نے diet میں vitamin a کو beta carotin کی form میں لیا ہے اور retinol ester کی form میں لیا ہے تو جو ہمارے پاس intestine کے brush border enzymes ہوتے ہیں وہ retinol esters کو free fatty acid اور retinol میں convert کر دیتے ہیں اور جو beta carotin ہے وہ intestine cell کے اندر جاتا ہے اور intestinal cells جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک enzyme ہوتا ہے 15-15 deoxygenase وہ enzyme beta carotin کو convert کر دیتا ہے two moles of retinol میں اور پھر جو ہے وہ ہمارے پاس retinol convert ہو جاتا ہے retinol میں اس طرح یہ ہمارے پاس retinol بن جاتا ہے اور یہاں سے بھی یہ retinol بنا تھا یہ بھی آ جاتا ہے intestine کے اندر اور پھر یہ retinol جو بنا ہے یہ پھر سے ہمارے پاس retinol esters میں convert ہو جاتا ہے اس میں ہمارے پاس free fatty acids said ہو جاتے ہیں مطلب ہمارے پاس retinol میں جب free fatty acids said ہو جاتے ہیں تو یہ retinol esters میں convert ہو جاتا ہے پھر جو retinol esters ہیں وہ ہمارے پاس chylomicrons میں جاتے ہیں incorporate ہوتے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس retinol esters ہوتے ہیں وہ chylomicron میں lymph کے اندر transport کرتے ہیں اور پھر جو chylomicron ہے وہ liver میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس retinol esters ہیں وہ ہمارے پاس all trans retinol میں convert ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس لیور میں جو ہے وائٹیمن نے وہ سٹوڈ ہوتا ہے ریٹینائل پالمیٹیٹ یہ پوائنٹ ہمارے پاس تیوری میں نہیں نکھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ریٹینائل پالمیٹیٹ سٹوڈ فرم ہے یہ ہمارے پاس convert ہو سکتا ہے انتر aquionosے Santime یہ اللہ آلترانس ریٹینال میں Dan성 میں Convert ہو سکتا ہے لہلترانس ریٹینال اس میں pusہ بات آمóc عزیز پر اولترانس ریٹینال mesterte تو ریٹینل پالمٹیٹ میں یہ سٹور ہو جائے گا اور جب آل ٹرانس ریٹینول کی ہمارے پاس ضرورت ہوگی تو ریٹینل پالمٹیٹ آل ٹرانس ریٹینول میں کنورٹ ہو جائے گا اب جب ہمارے پاس وائٹمن اے کی ضرورت ہوگی تو آل ٹرانس ریٹینول ہمارے پاس ریٹینول میں کنورٹ ہوگا اور جو ہے ریٹینول بائنڈنگ پروٹین کے ساتھ کمبائن ہوگا اور ریٹینول آر بی پی کمپلیکس بنائے گا اور یہ ہمارے پاس بلڈ میں ٹرانسپورٹ کرے گا اور پھر ٹرگیٹ ٹشیوز تک یہ پہنچ جائے گا جیسی یہ ایک ٹرگیٹ سیل ہے اس میں پہنچ گیا اسی طرح ہمارے پاس وائٹمین اے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور ایبزوب ہوتا ہے اور ٹرگیٹ ٹشیوز تک پہنچتا ہے اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں thank you